اسلام علیکم پیارے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں نجارے کے چند وفوت آئے اور ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آو چلو ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرہ داری کریں چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ تعالی نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہے اسے دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی بچے کی رونے کی آواز سنی تو آواز کے طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا جو اس کو چھپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی خدا کا خوف کرو اپنے بچے کا خیال کرو آپ رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے پھر تھوڑی دیڑ کے بعد بچے کی رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اس طرح اس کو سمجھا کر واپس آگئے رات کے آخری حصے میں اس بچے کی رونے کی پھر آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا کہ تیرا ناس ہو لگتا ہے تم بری ماں ہو کیا بات ہے کہ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا ماں نے پرشانی اور بھو کے عالم میں جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے تو نے مجھے آج کی رات پرشان کیا میں اصل میں اس بچے کو دودھ چڑھانے کی مشکر آ رہی ہوں مگر یہ انکار کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو بچے کی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چڑھا لیا گیا ہو یہ سنکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف سے تھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچے کی کتنی عمر ہے اس کی ماں نے بتایا کہ اتنے مہینے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا ناس ہوا تو اس کا دودھ جلدی نہ چھڑا یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آگئے فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی قرات کے دوران آہو بکا کا غلبہ محسوس کیا جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تنگی ہو مسلمانوں کے کتنے بچے مار گئے اس کے بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے وظیفے کا حکم جاری فرما دیا اور تمام علاقوں میں یہ فرمان نامالکر بھیج دیا